اسلام علیکم و برکاتہو میرا نام عمد اکیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرزین ٹی وی ریل سٹیٹ کا اگر آپ کاروبار سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کچھ ویڈیو پہلے بنائی تھی پھر کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ اور ہمیں اس کے مطلق ویڈیو بنائیں تو آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ریل سٹیٹ بہت ہی زبردست پروفیشن ہے اور پاکستان جیسے ملک اندر جہاں کہ بجلی بہت مہنگی ہے ظلم کی حد تک مہنگی ہے بجلی اور نیوکلئر بجلی پیدا نہیں کر پا رہے ہم جھکے ہوئے ہیں غلام ہیں ڈرپوک ہیں دنیا ہمیں جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے ہم نیوکلئر بجلی نہیں منا پاتے ہم جو ہماری جو خود کی کپیسٹی ہے وہ اتنی نیچے ہے ہماری لیڈشپ اتنی نیچے ہے ایک انڈویجویل بزنس کے اگر آپ لیول پہ دیکھیں تو اس کی لیڈشپ آپ کو ڈائنمک نظر آئے گی چندی سالوں میں وہ کتنا پروفٹ کمائیں گے بلکہ یہ جو سارے سیاستدان ہیں ان کے اپنے بزنسز دیکھیں بہت فلورش ہیں یہ جہانگیر ترین یہ سارے جو ہیں وہ اتنا تیلی سے ہے لیکن اس کا بزنس اتنا فلورشہ گورے رکھے ہوئے ہیں وہ اگریگرٹر کر رہے ہیں جب ملکی بات آتی ہے تو حرام ادھر سے ہی کھاتے ہیں سبسیڈیاں ایشو بھی لیتے ہیں اور وہ غریب آدمی کے خون پسینے سے جاتا ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سکوپ ہے پاکستان کا اور ریال سٹیٹ بھیجلی مہنگی میں نے دیسرس کیا پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ٹیک سیشن کا مربوط سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی آتا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے کبھی کوئی جیل میں کبھی کوئی باہر ہے اس کی وجہ سے نا کوئی تمام کاروبار ڈسٹرپ ہوتے ہیں ریال سٹیٹ کا بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے کاروبار اچھا عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو پھر اس کا مطلب ہے تو یہ تو کام بھی نہیں کر سکتے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ایسی بات نہیں ہے ان وسترین صورتحال کے اندر بھی لوگ کروڑوں روپیہ ریال سٹیٹ سے کمارے ہیں کیونکہ ریال سٹیٹ نا اس میں بجلی نہیں چاہیے اس میں باقی چاہیے ہاں روپیٹریڈیل چاہیے سٹیل چاہیے جو کہ مہنگا ہو گیا تھا یعنی ابھی عمران خان صاحب نے جب وہ ٹیکس امنسٹری دیں ایک لاکھ بیس ہزار پہ ایک لاکھ کے قریب سٹیل تھا جب اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی تو تین لاکھ پہ ٹن سٹیل پہنچ گیا یعنی ٹو ٹائم دو گناہ زیادہ بڑھ گیا یعنی ایک لاکھ سے تین لاکھ پہنچ گیا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نا کوئی اور بزنس تو چلی نہیں سکتا خیر اب تھوڑا سا فرق پڑ گیا پاکستان میں ریل سٹیٹ کی نیڈ بہت ہے ڈیڑھ کروڑ گھر شوٹ ہیں پچھمن لاکھ بچے ہر مہینے پیدا ہو رہے ہیں ابھی دو سوا دو کروڑ نئے ووٹر آگئے ہیں ووٹر لسٹ کے اندر یعنی بہت بڑی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے پھر پاکستان ایگری کلچر لینڈ ہے یہاں پہ کوئی کہہ سالی ہونی سکتی کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے بہت تو نہیں ہے لیکن ایک ریزنیبل لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے فوڈ آویلیبل ہے پاکستان کا جو لینڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے پاکستان جو ہے وہ ٹورزم میں بہت ہی زبردست ہے ابھی علاقے ایکسپلور ہی نہیں ہوئے اگر جو علاقے ہیں وہاں پہ اگر فسیلٹیز آ گئی تو ٹورزم بہت پرموٹ ہوگا یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان میں ریل سٹیٹ کا بہت بڑا سکوپ ہے اب ریل سٹیٹ میں بھی جو لوگ ہیں اس میں جو مختلف سوچوں کے لوگ ہیں نا جن لوگوں کی نیگٹیو سوچ ہوگی جو لوگ سیلز کا کام نہیں جانتے ہوں گے جو لوگ کوئی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے جو لوگ اماندار نہیں ہیں جو لوگ جو ہیں وہ کوئی ٹیکنیکلی ساؤن نہیں ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے وقتی ہو بھی جائیں گے لیکن دو تین سالوں کے بعد ان کی حصیت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ مارکٹ ری اوٹ ہو جائیں گے وائپ اوٹ ہو جائیں گے بہت سارے میں پچھلے پندرہ سال سے لوگوں کو جانتا ہوں کچھ اس میں سے اکثر لوگ ہیں بڑے بڑے اچھی پوزیشن پر کام کر رہے تھے مارکٹ میں ہی نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کو کام نہیں آتا تھا دوسری وجہ امانداری نہیں تھی تیسری وجہ کہ مچورٹی نہیں تھی اس میں پیسہ لوگوں کو ہوتا ہے لوگوں کی دراصل آپ کا امانتیں ہوتی ہیں اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے تو پھر آپ نہیں کامیاب ہو سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں یہ بہت بڑی خوبی بہت سازہ خوبی ہے لیکن یہ امانت والی خوبی جو ہے بہت بڑی تھی یعنی یہودی بھی کافر بھی جو ہیں وہ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے کیونکہ بینکنگ سسٹم نہیں تھا آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ یہ سیکیور ہے ہمیں آپ ہی کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اگر آپ ریل شیل سے داروں بار کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات مدد نظر رکھیں کہ آپ کو اللہ نے ایک مقام پوزیشن پر بٹھایا ہوا ہے امانتیں آپ کے پاس ہیں اگر آپ کسی کو رائے بھی دیں تو امانداری سے رائے دیں بائس نیس سے نہ دیں کام بہت چڑے گا اچھا ریل شیل میں پانسٹیو مائنٹ نیٹ چاہیے ریل شیل میں ہوتا یہ نا کہ جیسے ایک پلوٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر بلڈنگ بن جاتی ہے اب وہ پلوٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس پر بلڈنگ کیسی بنے گی بنے گی تو کیا فائدہ ہوگا جو پیسہ لگائے گا اس کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کے کہنے پر پیسہ تو لگا سکتے ہیں لیکن ان کو کل کو فائدہ ہونا چاہیے اور اگر وہ اس سارے میار پر نہیں پورا ہوترتی وہ جگہ یا وہ پلوٹ تو اس پر پھر بلڈنگ بننی نہیں چاہیے اگر آپ نے ایسی جگہ پہ بلڈنگ بنائی اور اس کا فائدہ نہ ہوا لوگوں کو تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور اگر آپ نے ایسی جگہ پہ بلڈنگ بنائی لوگوں کو فائدہ ہوا وہ مطمئن ہوئے تو وہ آپ پیسے ریپیٹ بزنس کریں گے ریل سٹیٹ کے اندر جو لوگ کچھ پڑھنے کتابے پڑھنے والے ہیں جو لوگ پلان کرنے والے ہیں جو لوگ ڈسپلن ہیں جو لوگ ویژن رکھتے ہیں جو لوگ گوڈ کوالیٹی کمیونیکیشن صلاحیت رکھتے ہیں جو لوگ جو ہیں پیپل مینجمنٹ جانتے ہیں یہ ساری سکلز اس میں بہت کام آتی ہیں اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ میں یہ صلاحیت یہ سکلز نہیں ہیں تو ان کو فوری طور پر سیکھئے آج سے سیکھنا شروع کیجئے کیونکہ یہ بیسیک انگریڈینٹس ہیں پیسہ بھی آ جاتا ہے مواقعے آ جاتے ہیں جگہیں موجود ہیں سسائٹیاں ڈیویلپ کر کے بیٹھ چکی ہیں جو وہ آپ کے پاس راو مٹیریل ہے جہاں آپ نے کام کرنا ہے سب کچھ موجود ہے لیکن جو آپ کے اندر ایک ڈسپلن ہے ایک پولیسی ہے آپ نے جو مرتب کرنی ہے کہ زندگی میں آپ نے 10 years, 20 years, 30 years اگرے اس بزنس پہ آنا ہے کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے آپ کے پاس انویشن ہے آپ کے پاس کیا کوئی اس قسم کی out of the box thinking ہے جسے لوگوں کو فائدہ ہو دنیا بھر میں یہ سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ ریل شیٹ کا ہے انویسمنٹ موڈل بھی یہ بہت بڑا ہے بزنس بھی بہت بڑا ہے اس میں انکم بھی بہت زیادہ ہے اس میں پروفٹابلیٹی بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں quality کے لوگ ابھی بہت کم ہیں میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں negative لوگ ہیں وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں بہت غلط طور طریقے ہیں لیکن یہ wipe out ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے آنے والے ٹائم میں ایک وقت آئے گا کہ اچھے لوگ جو ہیں اس میں آئیں گے ریرا وغیرہ پاکستان میں آئے گا اور authorities ہوں گی پھر coaches ہوں گے تاکہ وہ qualify کر کے لوگ جو ہیں آپ اگر ریل سیٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلے اسی سیریز کے اندر ہم نے مختلف ویڈیوز بنا رکھی ہیں وہ دیکھ لیئے otherwise ہماری play list پر اگر جائیں گے تو ریل سیٹ کے طرح بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی اگر آپ سب دیکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا پروپ ٹیونی جو بھی دیکھنا بہت بہت شکریہ موسیقی